اسلام علیکم بھیورٹس یہ بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بشال تھاکر صاحب نے بھیجا ہے جو اس وقت مقیم ہے ویلنگٹن نیوزیلینڈ وہ کہتے ہیں کہ میرا آبائی شہر چندیگڑ بھارت ہے مگر روزگار کے سلسلے میں ویلنگٹن نیوزیلینڈ میں مقیم ہوں آپ کو عرصہ بارہ سال سے پڑھ سن اور دیکھ رہا ہوں میری خواہش ہے کہ کبھی خصوصی طور پر پاکستان آ کر آپ سے ملوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بھی بتائیے کہ اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اشار ڈاکٹر صاحب بہت محبت بہت مہربانی جب کبھی آپ کے لئے ممکن ہو وقت ہو آپ پاکستان تشریف لائیں اور آپ میرے مہمان ہوں گے مجھے شرف مزبانی آپ بخشیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آپ اسے ریگریٹ نہیں کریں گے پہلی بات دوسری بات ہم لوگوں کی بدنصیبی پہلے ہم ہم لوگوں کی بات کرنے ہیں آپ کی میری آپ نے حوالہ دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا تو پہلے ہم وشال اور وشال تھاکر اور حسن نصار کے درمیان کی دیبار گرا کے اس خطے کے دو افراد کی طور پر آپ نے لکھا ہے کہ میں روزگار کے سلسلے میں نیوزلینڈ میں مقیم ہوں ہم یہ ایک زمانے میں روزگار کے ہی سلسلے میں بیرون ملک تھا اور مجھے اپنے ان دنوں سے سخت نفرت ہے کسی بھی ملک کے لیے یہ بات بہت افسوسناک ہونی چاہیے کہ اس کے شہریوں کو رزقی تلاش میں دوسری زمینوں پہ جانا پڑے بہت دکھوری بات ہے یہ ہمارے حکمران بھی شاید بددعائے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات ہندوستان اور پاکستان میں بنیادی طور پر مقابلہ غربت کا ہے جہالت کا ہے محرومیوں کا ہے لیکن بہر آئے ہیں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ سوال آپ کا بیسیکلی تو صرف یہی بنتا ہے کہ اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو کم سنا ہے بہت ہی کم سنا ہے ہمارے ہاں دورے پڑھتے رہتے ہیں ادھر کبھی وہ جی وہ پھلانا بین ہو گیا تو پھلانا بین ہو گیا بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں چینل دیجئے انڈین چینل پہلے کوئی بہت آتا تھے آپ مجھے نہیں پتا کدہ ہیں کیا ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو میں نے جتنا بھی سنا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کر سکوں لیکن جتنا بھی سنا ہے اس کے نتیجے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ایک بائل آدمی ہے وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے اپنے سبجیکٹ پہ انہیں کافی کمانڈ ہے لیکن ہمارے جو اس طرح کے جو سکولرز ہوتے ہیں وہ نوملی سٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتے تو زاکر نائک صاحب کے بارے میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں جو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جس طرح آج سے پچاس ساٹھ ستر سال پہلے کی گاڑی آج سوائے ایک انٹیک کے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح ہمارے دین میں ایک بات بنیادی بات ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ اپنے اہد کے ساتھ جس طور میں وہ زندہ ہو اس کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے ہمارے ہمارے کونسپٹ ہیں اشتہاد کا ٹھیک ہے ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے جسے یہاں کہتے ہیں شریعہ شریعہ فلوئنگ ووٹر ہے بہتا ہوا مسلسل بہتا ہوا پانی جس کے آپ کو سورس کا بھی پتا ہوں کہ یہ کس چشمے سے آ رہا ہے اس چشمے کا مالک کون ہے بغیرہ بغیرہ اسے کہتے ہیں شریعہ بہتا ہوا مسلسل بہتا ہوا پانی یہی شریعہ اگر رک جائے یہی پانی اگر رک جائے تو وہ کریہہ میں بدل جاتا ہے اس طرف میں نے اپنے جو مذہبی سکولرز ہیں میں نے ان میں سے شاید ہی کبھی کسی کو صحیح معنوں میں فوکس کرتے دیکھاؤ so this is my opinion میں ان کے بارے میں زیادہ زیادہ ان کا مجھے کہیں سے اگر مل سکتا بلکہ آپ نے متوجہ کیا ہے میں کوشش کروں گا ان کے بارے میں مجھے maximum علومات مل سکیں میں بہت سارے مذہبی سکولرز کو پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں اور اس بات کا مجھے کلک بھی ہے دکھ بھی ہے رنج بھی ہے اس بات کا کہ ہمارے ہم زیادہ فوکس ہوتا ہے سٹوری ٹیلنگ پہ اور ان باتوں پہ جو ہزاروں بار ہم بچکن سے سننا شروع کرتے ہیں انہی کو تروڑ مروڑ کے آگے پیچھے کر کے وہ کیا جاتا ہے اس وقت ضرورت کسی اور چیز کی ہے ہمارے ایک اور سکولر میرے نام سے بھی حالانکہ یہ میرا اصلی نام نہیں ہے پیننے میں جو مجھے چپک گیا ہے تو مجھے بعض اوقات اہل تشریف مجھے کوئی اتراز نہیں ہے سمجھیں یہ ایسی بات نہیں ہے لیکن میں وضاحت اس لیے ضروری کہ میں کوٹ کر رہا ہوں کوٹ کرنے جا رہا ہوں علی شریطی کو ہمارے ایک ایرانین عالم ان کا ایک جملہ سن لیں آپ دین اسلام کے بارے میں آپ نے کہا نا اسلامی سکولر تو اسلام کے حوالے سے علی شریطی صاحب نے کمال کا ایک چملہ لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہو تو اس کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا انہوں نے اسلام کے بارے میں لکھا تھا میں نے ان کی کسی کتاب میں پڑھا چینجنگ رولز فور دی چینجنگ نیٹس ان چینجنگ رولز فور دی ان چینجنگ نیٹس پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں دلتا ناہوی میں سمجھے اس کا ورد کرنے والا آدمی اور برس آ برس سے مجھے یہ ہانٹ کرتا ہے جملہ چینجنگ رولز فور دی چینجنگ نیٹس ان چینجنگ رولز فور دی ان چینجنگ نیٹس آج جنگ آپ تلوار سے نہیں کرو گے گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں ایف سکسٹین پہ بیٹھ کے کرو گے بے پناہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے اجتہاد کی ضرورت ہے جس کا دروادہ صدیوں سے بند ہے اور میں نے تو ایک بار یہ بھی لکھا تھا کہ چوگٹھوں سمیت یہ دروادہ اکھار دینا چاہیے جو مکمل طور پر بند ہو چکا ہے مہرحل اس سے زیادہ کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی آپ سے تو پھر بات کریں گے